اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم سر آج میں رہا ایک سوال ہے آپ سے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں دیکھیں عیسائیوں کے تین بڑے فرقے ہیں ایک ہے رومن کیسولیس آرسی ایک ہے گریگ آٹھرارکس جی او اور ایک ہمارا کا قاعدہ ہیں یہ یہ ایک خuli ہیں آپ کی پہلے ہیں خدا کا ایک جہر مانتے ہیں اور اس میں تین اقانین کلز میں نے ایک دیا بھی Hana اگر کسی نے آپ کی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں لیکن اگر یہاں پر ریفرنس لینا ذرا مشکل ہو تو وہ ایک جوہر کے اندر تین زہلی جواہر مانتے ہیں مگر وہ جواہر ان کو نہیں کہتے بلکہ اقانیم کہتے ہیں یعنی کہ ایک ذات کے اندر تین زہلی ذاتیں مانتے ہیں زوادت زہلیہ جسے کہی ہے مگر ان کو ذات نہیں کہتے کسی وجہ سے اس میں کچھ ان کے دیفنیشنز میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ اسے اقانیم کہتے ہیں اور اس کی کیا کہتے ہیں سنگلر ہے اکناؤں تو اب یہ بھی میں اتنا ریپیٹ کر دوں کہ وہ اقناؤں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک ہونا جوہر کے ایک ہونے کی وجہ سے اگر جوہر زیادہ ہوتے خدا کے تو خدا بھی دو تین ہوتے وہ کہتے ہیں اور اقناؤں کی تعدد سے وہ صرف خدا کا تعدد نہیں مانتے یعنی خدا کا ایک ہونا یا نہ ہونا ان کے نزدیک جوہر پر موقف ہے یعنی آسیا آسیا کہتے ہیں اس کو سبسٹینز کہیے آسیا کہیے خدا کا جوہر کہیے ازاد کہیے ان کے پاس کہیے اس کے الفاظ ہیں اسی کو گوڈ ہے بھی کہیے ڈیوینیٹی بھی کہتے ہیں میں تو ڈیوینیٹی اگر کوئی کس جن کہے تو اس کا مطب ہے ڈیوائن آسیا خدا کا جوہر اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی جوہر میں تین اقانیم ہیں جن کو اشخاص بھی بولتے ہیں ان تین اشخاص میں سے جو ایک شخص ہے وہ کسی سے صادر نہیں ہوا دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے شخص سے صادر ہوا ہے یعنی ایشو ہوا ہے اور تیسرے شخص کے بارے میں گریک آرٹوڈاکس اور رومن کیتولکس کا اختلاف ہے رومن کیتولکس کہتے ہیں کہ وہ پہلے دو شخصوں سے کیا کہ اشخاص سے یعنی اقانیم سے صادر ہوا ہے اور گریک آرٹوڈاکس کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی اقانیم سے دو اور اقانیم جو ہیں وہ صادر ہوئے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا اقانیم ہے یعنی جس کو ابن یا کلمہ کہی ہے یعنی سن یا ورڈ لوگو اس کہیے وہ جو ہے اس نے ایک یومن نیچر کو ایزیوم کر لیا ہے یا ایڈاپٹ کر لیا ہے اس سے منسلک ہو گیا ہے ایک طبیعت انسانی تو اب اس طبیعت انسانی اس کے منسلک ہونے سے وہ اقنوم جو ہے وہ انسان بھی بن گیا ہے پہلے نہیں تھا مگر وہ انسان ان معنیوں میں بنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں یومن نیچر ایسسی ایٹ ہو گیا اور وہ یومن نیچر ازلی نہیں ہے جبکہ اس کا دیوائن نیچر جو ہے وہ ازلی ہے دیوائن نیچر کہہ یہی وہ اوسیہ ہے یعنی خدا کی جوہر ہے اس کو دیوائن نیچر بھی کہتے ہیں اور جو ہیومن نیچر ہے یہ کوئی اوسیہ نہیں ہے یہ کوئی سبسٹنس نہیں ہے بلکہ یہ صفت جیسی چیز ہے جو کہ اس سے ایسسییشن کے میں موجود ہے دوسرے اقنوم کے تو ان کے ذاتے حضرت عیسیٰ خدا کے دوسرے اقنوم ہیں یہ تینوں کا فہم ہے یہ نہیں کہیے گا تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اقنوم کو خدا کہہ دیتے ہیں اور خدا مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کہ وہ خدا کے جوہر میں ہے اور جو کس خدا کے جوہر میں ہے ان کے رزدید خدا ہی ہے تو اب ان کے تینوں جو فرق ہیں اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا اقنوم ہے اور خدا ہے تو آپ دیکھیں ان کے اندر کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں خدا کا اقنوم بھی مانتے ہیں اور وہ خدا آپ خدا کا طبیقہ سرفینٹ بھی کہتے ہیں اس سے آپ مغالطہ نکھائیں ان کے لذے میں کوئی تضادار نہیں ہیں ہم لوگوں کو عجیب لگتا ہے لیکن ان کی اتھیاوجی آپ پڑھیں تو ان کے لئے اندرہ بڑے مسائل نہیں ہیں ہمارے میں یہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان تینوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اضافت نہیں ہے یہ بھی یاد دکھئے کہ ہمارے ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں جو سورہ مائدہ میں غالباً وہ دے رہے تھے تو اس کی آیت سیونٹین اور سیونٹی ٹو میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گریک ساری رومن کیتھولکس جو ہیں وہ خدا حضر عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے خدا کا بیٹا مانتے دین نہیں یہ تینوں خدا مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ جو اقنوم سانی ہے وہ ہی انسان بن گیا مگر انسان کس طرح بنا اس کی تفصیلات بہت ہی پیچیتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کہتے ہیں کوئی کیتھولک تھیولوجی پڑھنی چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہتے ہیں پھر ریترہ دات دیا اور ماننا نہ ماننا الگ بہت سے کیونکہ ہم تو نہیں مانتے خدا کی دات کو اقنیم سے منظلہ مانتے ہیں لیکن ان کا کیا موقف ہے وہ جاننا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ ان میں ہمارے ایک صاحب ہیں تو انہوں نے اپنے سور مائدہ کی تفسیر کے اندر جہرم سے تعلق ہے ان کا اور میں کبھی کبھا ان کو ریفرینس دیتا رہتا ہوں تو انہوں نے بالکل غلط کیا ہے نہیں 1.8 بنیان تقریباً کیتھولکس موجود ہیں اور انہوں نے ان کا عقیدہ ہی غلط بیان کر دیا یہ ٹرو گارڈ فرم ٹرو گارڈ اور گارڈ فرم گارڈ یہ لائٹ فرم لائٹ جو ہے یہ تو کیتھولکس کا عقیدہ ہے ان کو یہ مغالطہ ہوا انہوں نے کہا جو اصل مسئلہ ہے کہ ایک ہیں ان کے اندر جیکوبیانس تھے جیکوبیانس کا کیا عقیدہ تھا یہ بھی میں بتا لیتا ہوں جیکوبیانس یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہیپوسٹیس اکناؤن ایک شخص اور ایک طبیعت یعنی نیچر ہے جبکہ کیتھولکس اور کیا کہتے ہیں انگلیک آرٹھراس کے نزدی ایک اکناؤن ایک شخص لیکن نیچر دو ایک ازلی وہ جو ان کا عوثیہ ہے اور ایک جو کہ انہوں نے اختیار کے وہ عوثیہ نہیں ہے وہ ہیومن نیچر ہے تو یہ عقیدہ ہے یہ میجورٹی پروٹیسٹرز کا بھی عقیدہ ہے کوئی کوئی پروٹیسٹرز ہوگا تو ان کا وہ یہ کہتے ہیں نہیں پروٹیسٹرز کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ جیکوبیانس تو اب کیا کہتے ہیں جو سیریائی کریشنٹی ہے اس کے کیا کہتے ہیں ماننے والے نے تو اپنے مسائل ریزارف کر کے تقریباً وہی بات کہنی شروع کر دی ہے جو کہ کیتھولکس کہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ان کا یہ عقید ہے تو حضرت عیسیٰ کو وہ خدا ہی مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا جن معنوں میں کہتے ہیں اس سے وہ خدا کا اکار نہیں ہوتا ہمارے وہاں حضرت عیسیٰ اللہ کی مخلوق ہیں پیدا کردہ ایک انسان ہے ایک نبی ہے ایک رسول ہے مگر ان کا عقیدہ جب وہ کہیں گے تو حضرت عیسیٰ صاحب کسی اور رسول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس چیز کو حضرت عیسیٰ کا جسم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم وہ جسم کو کہتے ہیں یہ ایک نیچر ہے جو اکناؤن نے ایزیوم کیا ہے یہ بڑا ٹپیکل بحث ہیں تو اچھا سوال تھا سمجھ لیجئے جزاک اللہ صاحب